جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ کا کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہ رہا کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے اس پر آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے حضور نے فرمایا اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارو اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیافہ کرتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کرتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا کہ میرے آگے جنڈہ آنے والے سویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشکبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جنبی علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولاد تو اسے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی علی اللہ تعالیٰ نہ آئے کو آنکھوں کی اوپر آج رکھے ہوئے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا آج پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں مصور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں میں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ چالیس گھر سکونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھر چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نارے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اُلٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہے کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھر دور جا کے گیرہ موسیقا